بہت ہو رہی ہے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ واجپائی جی کے کتاب سے ہمیں ایک پیج لینا چاہیے کہ انہوں نے کرگل کے ہونے کے باوجود پارلیمنٹ پہ حملہ ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ دوستی کی ملٹنسی کم ہوئی فائرنگ بند ہو گئی بارڈرز پہ ہمیں اسی کتاب میں سے ایک پیج نکال کے وہی اپنانا چاہیے باتچیت کرنی چاہیے وہاں بھی باتچیت کرنی چاہیے یہاں بھی باتچیت جب ہم چائنا کے ساتھ ہمارا آٹھا راؤنڈ باتچیت کا ہو گیا آٹھ راؤنڈز انہوں کو جنہوں نے ہمارے بیس جوانوں کو شہید کیا اور ہم نے انگلی تک نہیں اٹھائی ان کے خلاف ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان سے ترلے کر رہے ہیں کہ اب ایک زمین ہمیں واپس دے دوپر وہ واپس نہیں دے رہے ہیں ایک سو کلومیٹر زمین انہیں ہماری سکوئر کلومیٹر زمین لے لی تو یہ دوہرہ ماپ ڈنڈ کیوں ان کے ساتھ ایک ماپ ڈنڈ یہاں سے دوسرا ماپ ڈنڈ میں سمجھتی ہوں کہ واجپائی جی کی پالسی ہے ان کو یاد کرنا چاہیے وہ ان کے گروہ تھے ان کے لیڈر تھے اس پہ عمل کرنا چاہیے کیوں نہیں نکلے ان کے خلاف تھالی اور تھالی بجانے کے لیے کیوں نہیں جلوس نکالتے ہیں اس وقت جب میں نے کہا کہ ہم دونوں جنڈے ایک ساتھ اٹھائیں گے جلوس نکالو پتلے جلاو ارے ناغالینڈ والے کہتے ہیں نہ ہم جنڈہ مانتے ہیں نہ ہم کانسٹیوشن مانتے ہیں تو ان کے ٹیلی ویجن چینلز پہ کیوں نہیں بحث ہوتی اس پہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں نے جمہو کشمیر کی کانسٹیوشن کی سوگند کھائی ہے جب میں پہلی بار اسمبلی میں آئی ہوں اور اس کے بعد میں نے کہا ہے ای افرم مائی فیڈ ٹو دہ کانسٹیوشن آف جمہو ایڈ کشمیر اینڈ اپھول دہ سوورینٹی آف انڈیا اینٹیگریٹی یعنی یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں جمہو کشمیر کا جنڈہ اور ہمارے ملک کا جنڈہ یہ دو جنڈے ہیں دونوں ایک ساتھ تھاؤں گی